میرے پیارے دوستو کسی نیکی کو مابولی نیکی نہ سمجھو کسی مابولی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو یہ نیکی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہشا دیتی ہے ایک شخصہ کے بارے میں لکھا تو اس کا انتقال ہو گیا قرآن نے قریمت کا مرمایا کہ جس کا قیامت کے میدان میں نیکیوں کا پڑڑا ماری ہو گیا وہ جنت کی طرف سلا جائے گا گناہوں کا پڑڑا ماری ہوا وہ کہاں جائے گا بھائی جہنم میں جائے گا اور گناہوں کا پڑڑا ہنکا ہے نیکیوں کا پڑڑا ماری ہے تو وہ جنت کی طرف جائے گا اللہ نے قرآن کی تک پسند ہے کیا فرماتے ایک شخص کا انتقال ہو گیا کسی نے پوچھا کے بائی ترے ساتھ کیا ہوا کیا معاملہ ہوا تو اس نے جواب دیا کہ میرا حساب کتاب شروع ہو گیا اللہ نے میرا حساب کتاب شروع کر دیا تو ہ Luca کیا ہے کہ نیکیوں کا پڑڑا ہنکا ہو گیا اور گناہوں کا پڑڑا بھائی ہو گیا میں تو بڑا پریشان ہو گیا میں تو گھڑ گیا کہ مانو نہیں اب کیا بنے گا جہنم کا پیسلا میرے بارے میں ہو جائے گا بڑا پریشان تھا ڈردہ گر ہی اچانک نیکیوں کے پڑڑے میں ایک مٹی کی چھےڑی آ گئی اور مٹی کی چھےڑی کی وجہ سے وہ نیکیوں کا پڑڑا گناہوں میں پڑڑے سے بھاری ہو گیا اور اللہ نے جنت کا پیسنا کر دیا اور فرمائے کہ یہ وہی مٹی ہے جو نے کسی مرد کی قبر پر ڈالی تھی یعنی ایک عمل اسے جنت